آپ کی سماعتوں کا بہت شکل ہمیں ایک بریک لینا ہوگا آلی وکار سو ہم ایک بریک کے لیے رکھیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد پھر آپ سمجھیں نورے رمضان نورے رمضان نورے رمضان نورے رمضان نورے رمضان پوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں نورے رمضان ٹرانسپیشن میں اس وقت نورے بیان سیگمنٹ جس میں اگلے مقرر ہمارے تشریف لا چکے ہیں جن کا تعلق پنجاب گروپ آف کالجز لاہور سے ہے سید نومان احمد اور موضوع ہے زیر بحث جہالت ترقی کی دشمن کہا جاتا ہے صدر علی وکار جب یہ امد تباہی کے آخری دہانے پر تھی تو ایک ایسا آفتابِ عالمتاب روشن ہوا کہ جس کی یامت سے جہالت کے جہالت کے کہا جاتا ہے صدر علی وکار جب یہ امد تباہی کے آخری دہانے پر تھی تو ایک ایسا آفتابِ عالمتاب روشن ہوا کہ جس سے جہالت کے بدھ زمی بوس ہو گئے اور پھر الگ سے خلق کو تخلیق دینے والے نے حکم دیا کہ آج تم پر تعلیم فرض ہو گئی صدر علی وکار اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ بغداد فلسطین کسطنطنیہ اور سپین سے ایسے ایسے مردے کلندر جنب لیے کہ جنہوں نے تعلیم کو فروغ دیا کہ صدر علی وکار تاریخ نے دیکھا کہ ابن الرشد ابن الرشد ابو بکر رازی ابن الرشد ابو بکر رازی اور ابن الحیسم جیسے لوگوں نے اسلام کو اوپر پہنچایا صدر علی وکار کہ پھر دیکھا ارے یہی وقت ہے اور فقط یہی وقت ہے کہ ہم اسلام کو اوپر پہنچانے اسلام کی ترقی کے لیے تعلیم 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 کو فروغ دیں اور جہالت کو ختم کر دیں صدر علی وکار ارے یہ ہاتھ یہ چہرے جو نامکمل ہیں انہی سے شہر کو کامل بنایا جائے گا یہی لہو سے شرارے اگائے جائیں گے یہی پہ رات کو زندہ جلایا جائے گا یہی پہ رات کو زندہ جلایا جائے گا صدر علی وکار اگر ہمیں آگے برنا ہے تو ہمیں تعلیم کو فروغ دینا ہوگا ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا نامو نصب بھی مٹ جائے گا ہمیں چاہیے کہ ہم قائد کے اس فرمان پر عمل کریں کہ جس قائد کا فرمان تھا کہ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم کو فروغ دینا ہوگا کہ صدر علی وکار جہالت زہر قاتل ہے جہالت ترقی کی دشمن ہے کہ ارے آگاہِ عالم کوم کبھی مر نہیں سکتی مگر کوئی قوم جہالت میں ترقی کر نہیں سکتی مگر کوئی قوم جہالت میں ترقی کر نہیں سکتی سید نمان احمد کے بعد اب تشریف لائیں گے انیورسٹی اف ایڈوکیشن لاہور سے شاہد علی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر زیو وکار تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں کی شمشیریں زنگ علود ہو گئیں اور جن کی انگلیاں توصور رباب کی تاروں پر رکس کرنے لگی وہ لوگ دولت و عزت مطاع عشرت اور شہرت سے نہ صرف محروم ہوئے بلکہ زلط و رسوائی ان کا مقدر بن گئی القبیر کی آپ شاریں بغداد کی شاہی کرتبہ و غرناطا کے کھنرات اس بات پر دوا ہیں کہ جب قومیں اپنے اصلاف کی عظیم روایات سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہیں جب جنگلی سرگرمیوں کی جگہ شترنج کے مہروں کو مل جائے جب جہاد کی جگہ جمعود اور حق کی جگہ حق کو مل جائے جب مسلمان کو موت سے خوف اور زندگی سے محبت ہو جائے تو زندگی کی افدار چھن جائے کرتی ہیں اور جہالت ترقی کی راہ میں دشمن بن ہی جاتی ہے کسی کو مان ہے دولت پر کسی کو فخر ہے سیمو زر کے امبار پر کوئی نازہ ہے سیاست و قیادت پر لیکن کائنات کی سب سے بڑی دولت تو کتاب اللہ سنت رسول صحابہ کا ترقہ اولیاء اللہ کا ورثہ صرف اور صرف علم نہیں کیونکہ علم تو نور ہے لیکن جہالت گھپ اندھیرہ ہے ایسا اندھیرہ جس میں ترقی ناممکن اور ٹھوکریں دردر کا مقدر عالی وقار جہالت جہاں قیادت ہو جہالت جہاں سیاست ہو جہالت جہاں مانت ہو جہالت جہاں رواد بن جائے وہاں ظلم سماج بن جاتا ہے اور مجھے چیخ چیخ کر کہنا پڑتا ہے آیا کس پر نہیں ہے فرق شولے اور شبلم کا کڑکتی دھوپ کو سایا میں آخر کس طرح کہ دوں کوئی بھی روپ پہنا ہو حقیقت پھر حقیقت ہے جہاں زنجیر پاؤں میں تو افلاتون کی عظمت سکندر کی دولت سکرات و بکرات کی شہرت قائد کی قابلیت سرسید کی ذہانت اور حالی کی صلاحیت ہے سامین محترم آئیے آج اہد کرتے ہیں اس پاک سرزمی سے کہ علم حاصل کریں گے کیونکہ علم سے شعور آتا ہے شعور سے بیداری بیداری سے جہالت جب ختم ہوتی ہے ابو وقر کو صدیق اسمان کو غنی عمر کو فاروق علی کو علی المرتضی اور بلال کو موزن رسول بنا دیا جاتا ہے بلال کو موزن رسول بنا دیا جاتا ہے سلوہر لیڈز یونیورسٹی کے مقرر تشریف لائیں گے مقصود شہزاد اچھا میں ایک بات کہنا جا ہوں جی جی وہ رائے ہم کامنٹ بات نہیں میں ایک چیز کرنا جی جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں کربانیوں کا چیزوں کا آپ نے رسول کا ذکر کیا حساب اکرام کا اولیاء اکرام کا ذکر کیا اہلے بایت کا نام نہیں لیا سب سے بڑی کربانی تو ان کی اسلام برکر جتنی بڑی کربانی اندی تو کانٹنٹ میں چیز ضرور رکھا گئے ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بم گر آیا جاتا ہے وہ قوم جو خون الود اور ماتم کرتے ہوئے بھی یہ کہتی نظر آتی ہے ہم سے گھر اور سایہ چھین لیا کوئی بات نہیں ہم سے ہمارا تعلیمی نظام مچھینو اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ وہ قوم جہاں آج بھی بچے گھنگے لنگڑے نبینہ اور اپا حس پیدا ہوتی ہے دنیا کی سب سے مضبوط معیشت بن کر دکھاتی ہے اور اپنے عمل سے یہ بات سچ کر دکھاتی ہے کہ جہالت ترقی کی دشور جناب صدر جہالت کے لغوی مانی نادانی نائمی ہیوانیت اور بے رہنی کے ایک طرف تو جپان دوسری طرف ہماری اس پاک دھڑتی پر آج بھی ونی ستی قرآن سے شادی چھوٹی معصوم بچیوں سے زیادی اور دھرکے بلگتے ہوئے معصوم بچے یہ بات چیخ چیخ کر بیعا کر رہے ہیں کہ جہالت ترقی کی دشمن آج بھی سن میں لوگ جانروں کا بچا ہوا پانی پینے پر مجبور ہے جنہوں بھی پنجاب اور وزرستان میں آج بھی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے پر جان و عزت کی قربانی دینی بڑھتی ہے دور کیوں جاتے ہیں یہ قوم آج بھی عربوں کی کرنے والوں کو اپنا آقا اور مرشد مانتی ہے جبکہ پکڑے جانے پر یہ کہتے نظر آتے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا آلی وقار اکہتر سالوں میں آج بھی ہمارا ملک جہالت کی تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے اور ان حکمران کی بنائی ہوئی اور ش کے ساتھ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے نوے فیصد ایمفیل اور پی ایسیو سازدہ پڑھانا نہیں جانتے یہ جہالت ہی تو ہے کہ پاکستان کے لائبریرین کتابوں میں رہ کر بھی کتاب پڑھنے سے کاثر ہیں یہ جہالت ہی تو ہے کہ ہم پڑھ لکھ کر بھی آپ نے بوڑے والدین کو ایدی ہومز اور کچھرے کے ڈیروں پر پھینک جہالت ظلمت شب سے بھی بتر ہے کہ جاہل کا کوئی رستہ نہیں ہوتا کوئی منزل نہیں ہوتی جہالت جانی دشمن ہے تمت ان کی کرکی کی کس بد بخت کے ہوتے بقا حاصل نہیں ہوتی والسلام شکریہ سو سب سے پہلے کومل شکین نے پڑھا بہت اچھا انداز تھا آپ کا کونٹنٹ بھی اچھا تھا نومان ایوہد صاحب آپ کے لئے کمنٹ سب آخر میں دیتا ہوں شاہد علی صاحب آپ کمنٹ اس وقت دے چکا ہوں باقی آپ کا انداز بہت اچھا تھا مقصود شاہد صاحب آپ کا بھی انداز اور کونٹ بہت اچھا تھا جو نومان ایوہد میں دیکھو تقریر کتاب میں بھی لکھی ہوتی بہت اچھی لگتی اور کتاب میں ہم کیوں نہ پڑھ لیں جب تک آپ پرزنٹیشن اچھی نہیں کرتے پہلا اٹریکشن ہی انسان کی ہوتی آپ سنے کیوں آپ کی اٹریکشن ہونے چاہیے جس کی تیاری آپ کی تقریر اچھی تھی لیکن تیاری جو تھی نا پریزنٹیشن کی توپک ایک دن پہلے ملا بے شک ملا پہلے مل چکا تھا دیکھ کچھ دن پہلے کچھ مقررین آئے تھے ان کا کونٹنٹ جو تھا نا وہ اتنا اچھا نہیں تھا اور بہت پہلے تیاری کی تھی انداز اتنا سٹرونگ تھا میری بھائی والی جو رائے میری بھی رائے اور میں یہ کہوں گا کہ کونٹنٹ میں سمجھ دوں کونٹنٹ ہم ایک لمحے کلی اگنور کر دیں لیکن بار لینگویج کمیونکیشن کونفردنس سب چیزوں کے نمبر ہم لگا رہے ہوتے ہیں اور یقینی بات ہے کہ نمان یہ امپروو کرنے والی چیز ہیں ساری تو وینر کا نام بتا دیں وینر ہے آرڈینس نہیں بتا دیں جی آپ کیا خیال جی کس کو وینر ہونا چاہیے آپ آرڈینس کو مل کے ساتھ اب بولی لے جی ہم بھی کامل کے ساتھ ہے اچھ سبروسو کا کچن جن کا کہنا ہے ڈسکوبر ورلڈ آف سکرمشی چکن ڈیلائی اور اس میں کیا بن رہا ہے آج میں اس کے کرسپی برگر سوال رہی ہوں چکرم چکرم برگر جس میں پیٹیز کل لی رہی ہے اچھا اور اسے کچھ بھی نی کرنا برگر اس کے ساتھ برگر ہم ہم ایک دفعہ پہلے بھی بنا چکے ٹکے اس کے ساتھ یہ پکوڑا ہے چکن پکوڑا جو ان کی ہائیلائیٹی پرودکت ہے چکن پکوڑا اور چکن ڈانٹ بلکل اور یہ بھی اسی طرح آپ نے سر نکالا اور فرائی کر لیا بلکل نکالا آج بنایا سو پہلے ہم نے نیچے سیلیڈ لیپ لگایا اس کے اوپر ہم نے لگا دی ہیں انٹی ماتھر اوپر اپنی پیٹیز رکھنی ہیں چیز رکھ دیں گے میونیز ڈال دیں گے میونیز ڈال سکتے ہیں کچپ ڈال سکتے ہیں کوئی سو سو ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے ٹھیک اور جو بھی ڈرسنگ آپ اس کی کرنا چاہے وہ کر کے انڈ ڈال سکتے ہیں برگر تیار ہے جو کہ فوری طور پر تیار جگہ چاہے آپ سہری میر بنا لے کھانے کھانے کے لئے اگر ٹائم نہیں ہوتا چاہیں تو فرحان بھائی باہرحال آپ تے کونسر ڈرنگ بنایا ہے فرحان بھی سٹاری وی د komunسر موسیق سسو ن motorcycles سکتے ہیں فرحان بھی کھانے موسیق ڈرسنگ بنانی سو سو سب کچھ آپ سے کہتے ہیں سب اسے کہتے ہیں میار کی صحت کے عظم کی جہاں پر کہ آپ کو بہترین زائقہ اور ٹاپ نوچ کوالیٹی پروٹین ایک ہی ساتھ ملتی ہے ہائیلائٹیڈ پروڈکس ہن کی چکن بکوڑا اور چکن ڈانٹ زندے سے ایک ہم نے آج بنایا ہے چلے جی اب بیک لیں گے یہاں پہ حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بیچھاؤ پر کے عدب کالا مقام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا مقام آیا یہ کون سر سے کفن لا پیٹے چلا ہے علفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لا پیٹے چلا ہے علفت کے راستے پر فرشتہ حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زیت رام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا فضا فضا ملا بیک کی صدا زفرش ترش گنجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے ہو رہا ہے زبا پہ یہ کس کا نام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا یہ راہ حق ہے سامھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سامھل کے سامھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا دے پر تو کہنا قاب پہنچنا دے پر تو کہنا قاب سلام لیجی غلام آیا پہنچنا پہنچنا دے پر تو کہنا قاب سلام لیجی غلام آیا پہنچنا اور پہنچنا ہو سکتا مدینہ منورہ میں بھی کوئی دیکھ رہا ہو اگر وہ شخص دیکھ رہا ہے تو ہم سب کا پیغام آپ کی امانت دے رہے ہیں کراچی سے لاہور سے پاکستان سے جہاں جہاں بھی آشکان ہیں وہاں سے یہ پیغام ہمارا سنئے جو اگر مدینہ منورہ میں ہی دیکھ رہا ہے یہ کہنا کا بہت سے آشک تڑکتے سے چھوڑ آیا میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نسب ہو آیا نشام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نسب ہو آیا نشام آیا زہے مقام زہے مقام حضور حق سے سلام آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہیں یہ اگر آپ کہلیں کہ میرے فیورٹ ایک صوفی بزرگ اور ہستی کا ہے تو کچھ غلط نہیں ہوگا بلخ کے بادشاہ تھے حکمرانی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند اشاروں کو پا کر تمام عیش و عصرت کو ترک کر دیا اور راہ خدا میں وہ مسئیبتیں وہ مشکتیں اٹھائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے یہ تذکرہ ہے حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کا کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن عدم بیت المقدس پہنچے اور آنکھ بچا کر انہوں نے کوشش کی کہ جب مسجد تمام نمازیوں سے خالی ہو جائے ہر ایک شخص نماز ادا کر کے وہاں سے چلا جائے تو کسی طرح یہ سب سے نظر بچا کے وہاں چھپ رہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک چٹائی میں ایک صف میں جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے لپیٹ لیا اور لپیٹ کر اس طرح سے ایک کونے میں دپک کر لیٹ گئے کہ کسی کو ان کی موجودگی کا علم نہ ہو کیونکہ چاہتے تھے کہ مسجد کے منتظمین ان کی یہاں موجودگی سے بے خبر رہیں تاکہ انہیں نکال نہ دیا جائے کیونکہ مسجد کے نظم الزب کا یہ حصہ تھا کہ ایک مقررہ اوقات کے بعد رات کی نماز ادا کرنے کے بعد تمام نمازیوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اب ایک صف میں ایک چٹائی میں لپٹے ہوئے ابراہیم بن ادم خاموشی کے ساتھ تمام نمازیوں کے جانے کی ان کے قدموں کی چاپ کو سن رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں ان منتظمین جو آتے ہیں آخری دفعہ نظر دڑاتے ہیں وہ سانس روک کے ان کے جانے کا بھی انتظار کر رہے ہیں بلاخر مسجد کو تعلیٰ لگا دیا جاتا ہے سکہ سانس لیتے ہیں کہ وہ تنہائی وہ خلوت میں اثر آگئی جس کے انتظار میں انہوں نے آج مسجد میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا کہ اچانک کھٹکا ہوتا ہے دروازہ کھلتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت نورانی شکل کے بزرگ اور ان کے پیچھے چالیس اور بزرگ تشریف لے آئے ہیں اب ابراہیم بن ادم ایک حیرت میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں تشویش میں بھی اور استراب میں بھی اس لئے کہ ان کی دلی خواہش ہے کہ آج کی رات انہیں مسجد الاقصہ میں تنہائی اور خلوت میں اثر آئے تاکہ وہ اپنے رب کے حضور مناجات کرسکیں گریہ و ذاری کرسکیں اور اپنے رب کے بارگاہ میں دعا کرسکیں تاکہ اس دعا کو مقبولیت کا شرف حاصل ہوئے لیکن یہ بزرگ ہیں جو کہ وہاں پر آگئے ہیں اور اب ان کی جانے کا انتظار کر رہے ہیں پھر اسی طرح سے صف میں چٹائی میں سانس روکے ہوئے دم سادے چپ چاپ لیٹے ہیں سب کی آنکھ بچا کے کہ کسی طرح سے ان کی یہ مجلس ان کی نماز ختم ہو یہ یہاں سے رخصت ہو تاکہ وہ تنہائی میں اثر ہیں دیکھتے ہیں کہ ان تمام بزرگوں نے اسی نورانی صورت بزرگ کی امامت میں نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد رخصت ہونے کے بجائے وہ بزرگ محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے اور تمام درویشوں نے ان کے گرد ایک ہلقہ سا بنا لیا اب یہ اور پریشان ہو گئے ان کا استراب اور بڑھ گیا کہ یہ تو محفل اور مجلس لگتا ہے کہ طوالت اختیار کرے گے اور ان کا تو یہاں سے اٹھنے اور جانے کا ارادہ نہیں لگتا لیکن اس سے بھی زیادہ ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب کچھ دیر سکوت اور خاموشی کے بعد انہوں نے اپنے کانوں سے ایک وہاں بیٹھے ہوئے بزرگ کو یہ کہتے سنا کہ یا شیخ لگتا ہے کہ آج اس مجلس میں اور اس مسجد میں کوئی اور شخص بھی موجود ہے تو وہ نورانی چینے والے بزرگ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ کوئی اور نہیں ہے وہ ابراہیم بن ادھم ہے وہ بیچینے جس کو چالیس دن سے عبادتوں میں سکون نہیں محسوس ہورا لذت و کیف کا احساس نہیں ہورا بیچینی اور انتشار نے اسے گھیرا ہوا ہے وہ آج یہاں پہ سکونے قلب کے لیے آیا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کونسی خطا ہے وہ کونسی ایسی غلطی ہے جس کی ورہ سے وہ خدای مہربان اس سے ناراض ہو گیا ہے اور عبادت میں جو ان کو ایک لذت ملتی تھی وہ کیف و سرور و مستی نہیں حاصل ہو رہی یہ جب سن کر تڑپ اٹھے ابراہیم بن ادھم یہ ان کے دل کی بات تھی یہ وہ بات تھی جس کا تذکرہ انہوں نے کسی سے کیا ہی نہیں تھا یہ وہ آرزو تھی جسے لے کر وہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے یہ وہ تڑپ تھی اندر ان کے جو ان صرف انہی کا دل جانتا تھا کہ وہ کس طرح کی تشریش میں کس طرح کی استراب میں مبتنا ہیں جب بزرگ سے اس کیفیت کا حال سنا تو تڑپ اٹھے کھل کر سامنے آگے اور کہا کہ بالکل آپ نے درست فرمایا میری یہی کیفیت ہے اور میں اسی کے علاج کے لیے اور اسی کے حل کے لیے آج یہاں پر آیا تھا کہ کسی طرح سے تنہائی میں اثر آئے تو میں عبادت کر کے اپنے رب کے حضور جو بھی غلطی ہے اس کی تلافی کر سکوں اس کی معافی مانگ سکوں لیکن بتائیے تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے آخر میرے ساتھ ایسا ہوا کیا ہے تو بزرگ مسکرائے اور انہیں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے آج سے ٹھیک چالیس دن پہلے جب تم ایک میوہ فروش کی دکان کے پاس سے گزر رہے تھے اور تم نے اسے کچھ چیزیں خریدی تھی اور اس نے طول کر تمہیں کچھ خجوریں دی تھی ایک خجور نیچے گر گئی تھی جب تم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید وہ تمہارا حق ہے اور تمہارے مال میں سے ہے تمہارا طول پورا تھا تو تم نے وہ جو ناحق مال کھایا جو حرام تھا جو تمہارے حق سے زیادہ تھا یہ اس کا شاکسانہ ہے کہ خدا رب العزت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کلیر بتا دیا اور پہنچا دیا ہے کہ جو لکمہ حرام انسان کے اندر جاتا ہے ایک لکمہ حرام تو اس کی چالیس دن کی اور چالیس راتوں کی عبادتیں زائع ہو جاتی ہیں اس کے اعمال اکارت ہو جاتی ہیں وہ شیطان کے نزدیک آ جاتا ہے اور رحمان کے اور فرشتوں کے پناہ سے باہر آ جاتا ہے سننا کہا کہ یہ وہ جو خجور تم نے کھائی تھی یہ اس کا اثر ہے جاؤ اور اس میوہ فروش سے معافی مانگو یہ سننا تھا کہ صبح کا انتظار کیے بغیر ابراہیم بن عدم مہاں سے بھاگ پڑے پہنچے اس میوہ فروش کو تراش کیا جو کہ صبح کی نماز کے بعد وہ ابھی اپنی دکان ہی کھول رہا تھا ابھی اپنے میوہ جات کو درست ہی کر رہا تھا اس کے پاؤں پکڑ لیئے اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو اب وہ شخص حیران نہ وہ ان کو پہچان رہا ہے نہ اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ غلطی کیا ہے اسے کہا بتائیے تو صحیح ماجرہ کیا ہے آپ مجھ سے معافی کس چیز کی مانگ رہے ہیں تو ابراہیم بن عدم نے ان سے کہا کہ وہ ایک خجور جو غلطی سے میرے موں میں چلی گئی تھی اس نے میرا ایمان اکارت کر دیا ہے اس نے میرا سکون غلط کر دیا ہے اس نے میرے دل کا چین لوٹ لیا ہے اس نے میرے اندر استراب انتشار اور بیچینی بھر دی ہے اگر تم وہ اپنا حق معاف نہیں کرو گے تو وہ لکمہ حرام میری زندگی کا سکون حرام کر دے گا جب اس دکاندار نے یہ سنا تو تڑپ اٹھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ جو شخص اس قدر اپنے اندر ایمانی طاقت اور جلال رکھتا ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں اس نے کہا حضرت ایک شرط پر ماف کروں گا اگر آپ مجھے اپنی مریدین میں شامل کر لیں منظور کیا مافی لی اور پھر وہاں سے رخصت ہو سو ہمیں اس سے سبق یہ ملا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے کہ ایک شخص جس کا چہرہ گرد آلود ہے جس کے بال غبار آلود ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں جو مفلوک الحال ہے جس کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے سفر کر کے آتا ہے اپنے رب کو بکارتا ہے اور کہتا ہے یا الہی یا الہی یا الہی لیکن اس کی دعا قبول ہو تو کیسے کہ اس کے اندر جو لکمہ ہے وہ حرام کا ہے اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہے اس کا جسم جو ہے وہ حرام کا ہے سو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے حرام چیزوں سے اور حرکات سے بچنے کی توفیق اطاف فرما ہم کسی کا پین اٹھا لیتے ہیں ہم اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے ہم بہت سارا غلط کرنے کے بعد سمجھتے ہیں اپنی قبائی میں سے زکاة ادا کر کے یا عمرہ کر کے یا حج کر کے ہم اس حرام کو حلال کر لیں گے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے اور زندگی میں لکمہ حلال دے آمین موسیقی